السلام علیکم ویلکم ٹو فرنڈز فوڈ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج سمر کے حساب سے بہت زبردستا شیک بنا رہی ہوں سٹوبری ملک شیک ویدھ کوکونٹ اینڈ منٹ بہت زبردستا شیک ہے اور اس میں جو کوکونٹ کا فلیور ہے وہ بھی بہت زبردست آتا ہے اس کے لئے میں نے دہر ساری سٹوبریز لیئے شگر بھی لیئے شگر آپ نے اپنی according to taste ڈالنی ہے ڈالنی ہے ڈالنی ہے نہیں ڈالنی ہے ایک دم چلڈ ملک لینا ہے آپ نے half جو ہے لیٹر چلڈ ملک ہے جو فل آف کریم ہے آپ تھوڑی سی آئیس کیوب بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو دودھ ہے وہ بہت زیادہ چلڈ ہونا چاہیے یہ بہت زبردست رہتا ہے شیک کے اندر آپ نے بلنڈر پر اپنی تمام سٹوبریز جتنی آپ پسند کرتے ہیں کس کا کلر ایسا ہونا چاہیے آپ ڈالنی ہے میں تین گلاس بنا رہی ہوں تو میں اسے ساب سے سکندر سٹوبریز ڈالنی یہ دیکھیں جی فل آف کریم ہے یہ ملک میرے پاس دیکھیں کتنا چیلڈ ہے کتنا زبردست ہے بہت کریمی سا یہ شیک بنے گا بہت زبردست ہوگا اور سمر کے لیے تو بہت ہی مفید ہے آپ کو پتہ ہے سٹوبری ہماری سہر پکنا زبردست اثرات مردب کرتی ہے یہ بہت ہی اچھے ہماری سکن پہ ہماری ہیر پہ ہماری گروت پہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سٹوبری بلینڈر میں اس کو ڈالا اور بلینڈ کیا اس کو اچھے طریقے سے اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ سمووش شیکی سا ہو جائے بہت اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کیجئے گا میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال لیا ہے آپ گرائنڈر کا جگ ہے اس میں بھی آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بلینڈر یوز کر رہی ہوں جو میں نے بلینڈ کر لیا اس کو دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردستہ اس کا کلر ہے اور یہ فل آف کریم ہے اس وقت اور بہت ہی زبردستہ یہ شیک ہے اس کے اندر تھوڑی سی آئیس کیوبز بھی ڈال لیں اور تھوڑا سا کوکونٹ پاوڈر بھی آپ نے اس کے اندر ڈال لیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کیجئے کوکونٹ پاوڈر ایزیلی ہر جگہاں سے ایزیلی مل بھی جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس کے تھکنس دیکھیں اور یہ کتنا زبردستہ ہے اور فل آف کریمی ہے یہ ایک دم کریمی شیک ہے میں نے تھوڑا سا کوکونٹ پاوڈر جو ہے وہ اپنی پلیٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے اور یہ میرے پاس ریڈ فوڈ کلر ہے ریڈ فوڈ کلر جو ہے وہ میں تھوڑے سا فور سپون پانی کے اندر تھوڑا سا پتلی سی پیشٹ میں آلوں گی اس کے اندر میں اپنا گلاس ڈپ کروں گی اور پھر کوکونٹ پاوڈر میں اپنا گلاس ڈپ کروں گی ایسا میں نے گلاس لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اٹھا کیجئے جو ریڈ کلر کی میں نے پیشٹی بنایا آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوکونٹ کے اندر کرنا ہے تو یہ اس کی گلاس کی سرفس پر چپک جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ چپکا ہے اگر یہ نہیں چپکے گا تو آپ ایک دفاہ دوبارہ اس کو ایسے ہی کر لیں دیکھیں یہ تھوڑا سا چپک رہا ہے تو میں ایک دفاہ دوبارہ اس کو اپنے پیشٹ میں ڈالوں گی ریڈ کلر کی جو میں نے پیشٹ میں آئی ہے پھر کوکونٹ پاوڈر کے ساتھ ڈپ کروں گی یہ اس کے سرفس کے پر چپک جائے گا میں نے اپنا کریمی شیکی کوکونٹ شیک جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے اچھا لگ رہا ہے اور مہتی پیزنٹیبل ہے دیکھیں جی کتنا زبردست یہ شیک جو ہے وہ ریڈی ہے یہ سب کے لئے بہت اچھا ہے آپ خود لیں اپنے بچوں کو دیں اپنے فاملی ممبرز کو دیں سب کے لئے مفید ہے چھوڑا سایی کوکونٹ پاوڈر جو ہے آپ اپر سے گارنشنگ کے لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے اور بیل بٹن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دعاو میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا یہ شیک بہت زبردست ہے آپ اس کو انچوائے کیجئے اپنے ساملی ممبرز کے ساتھ حضرت اللہ خیر